بہت ہی کریسپی کرنچی اور بہت ہی ڈیلیشیس سنیک کی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گے بنانا بہت ہسان ہے منٹوں میں بنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ان میلپس ہیں یہ بھی بنانا میں آپ سے شیئر کروں گے بہت ہسان ہے بہت جلدی سے آپ بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں سہر فوڈن ویلوگز میں تو جیسا کہ رمضان گزر ہے سب کے گھروں میں رول پٹی یا سموسا پٹی تو لیفٹ اوور جو ہے وہ موجود ہوگی تو اس کے لئے جو یوز کرنی ہے وہ ہمیں رول پٹی کا استعمال کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد ایک سلائر یہ آپ نے تیار کر لینا ہے یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں یا پانی کی مدد سے بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے کور اور یہ دیکھیں بہت زبادست سا ایک انویلپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کو جتنی بھی آپ چاہیں بنانا چاہیں سارے تیار کر لینا یہ دیکھیں میں نے سارے تیار کر لینا اور اس کے بعد پین کو کر لینا پری ہیٹ اور بلکل تھوڑی تھی مقدار میں اس میں ڈالنا ہے آئل جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوتا جائے گا تو سپون کی مدد سے اس کو اس طریقے سے آپ نے فرائے کرنا ہے اگر آپ اس کو ڈریکٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے میٹ سے چھبک جائے گا اور بلکل بھی ٹھیک سے تیار نہیں ہوگا تو بلکل اس طریقے سے آپ کو اس کو کرنا ہے فرائے تقریباً ایک میٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بہت چھٹ پٹ سی آسان سی ریسپی ہے تو اس طریقے سے سارے انویلپس جو ہیں وہ فرائے کر کے آپ کو رکھ لینا ہے تو اب تک اگر آپ میں یہ چنل پر نہیں ہوا تو چنل کو سبسرائب ضرور کر لیجئے اور جو ریسپی آپ کو چاہیئے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس میں میں سٹفنگ کا استعمال کروں گی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے ایک ورڈ میں نے یہاں پر آل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا تھا زیرہ زیرہ جیسے تھوڑا سا گرم ہو گیا تو میں اس میں پٹیٹو چیپس جو ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں پٹیٹو کی ساتھ اس کو میں ریڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بچوں کی موسٹ فیورٹ چیز ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک لار سائز کا جو پٹیٹو تھا اس کے فرائز میں نے کٹنگ کیے ہیں اور اس طریقے سے میں نے اس میں ایڈ کر لیا تقریبا ایک سے ڈیڈ مینٹ میں نے اس کو کوک کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس میں کون سا سپائس میں نے ایڈ کیے بلکل ساتھ ساتھ اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ کوک کرنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ بنے گا بھی بہت لزیز یہاں پہ میں نے بلکل ہاف کپ کے ایکوال چوب جو ہے کیرٹس ایڈ کر دی ہیں آپ جائیں تو آپ اس میں کریشٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی کیوبز ایڈ کی ہیں تقریبا ہاف کپ کے ایکوال اس کو بھی تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے میں اسی طریقے سے کوک کر لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اس میں فریش گرین کارلک جو ہے وہ ایڈ کروں گی بہت تھوڑا سا میں نے اس میں گرین کارلک ایڈ کی ہے تقریبا 1 ڈی سپون کے ایکوال اور ایک سے دو گرین چلیز ایڈ کی ہیں یہاں پہ آپ نے فیور کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تقریبا ہاف کپ کے ایکوال جو ہے کیبیج میں نے ایڈ کر دی یہی پرکل چند چیزیں ہیں جن سے میں اس کی سٹفنگ تیار کر رہا ہوں اور اس کو تھرٹی سیکنڈ تقریبا کوک کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے فیور کے لیے آپ کو اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے آپ سالٹ ہمیشہ اپنے فیور کے ایکوالڈن یوز کیا کریں کیونکہ ہر کوئی الگ کھانا پسند کہتا ہے بلیک پیپرز یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں بلکل ون فور تری سپون کے ایکوال کیونکہ یہ میری سٹفنگ بلکل کم سی ہے ایکوالڈ تقریبا میں یہ سنیک تیار کر رہی ہوں تو اس کے کارڈنگ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیئے اور یہاں پہ چھلی گارلک میں نے ایڈ کیا تقریبا ون ٹیبل سپول کے ایکوال اور اس کو کرلوں گا یہاں پہ میکس آپ یہاں پہ وینیگر اور سویہ ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا کلر کے لیے یہاں پہ میں نے فریش کورینڈر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تقریبا 30 سیکنڈ مزید میں اس کو کھپ کروں گی اور دیکھیں اس طرح سے سیلر لیپ کے ساتھ میں نے اس سب میں لگا دیا اتنے زبطہ سے یہ سنیک تیار ہوئے ہیں جو کہ آپ ٹی ٹائم میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں بچوں کو بھی آپ ٹیفرن ٹائمنگز میں دے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ